ناظرین ایکرام السلام علیکم تازیہ کے اندر سے نکلا خون کرشما ہو گیا چمتکار ہو گیا موجزہ ہو گیا آج کے اس ویڈیو کے اندر اس ویڈیو کی سچائی مسلمانوں کے سامنے رکھیں گے ویڈیو اگرچہ پانچ سال پرانا ہے پر ان دنوں میں اس طرح کے ویڈیو ایک مرتبہ پھر وائرل ہوتے ہیں وائرل ہوتے ہوتے یہ ویڈیو ہمارے پاس آیا اور ہم نے سوچا کیوں نہ اس ویڈیو کی سچائی آپ تک پہنچائی جائے تقریباً آج سے پانچ سال پہلے یہ افواہ اڑی تھی کہ تازیہ کے اندر سے خون نکلا ہے جیسے ہی مسلمانوں کے پاس یہ خبر پہنچی تو تازیہ کی ارد گرد ایک بھیڑ لگ جاتی ہے اور پھر شروع ہوتا ہے اصلی والا کاروبار جو آپ کو یہاں ویڈیو کے اندر دیکھ بھی رہا ہوگا بہرحال پہلے آپ تازیہ کا خون دیکھ لیجئے تازیہ میں سے نکلتا ہوا خون دیکھ لیجئے اس کے بعد اس کے پیچھے کی سچائی ہم آپ کو بتائیں گے ویسے سچائی ویڈیو کے اندر موجود ہے اگر تھوڑا غور و فکر کرو تو اگر آپ غور و فکر نہیں کرنا چاہتے آپ ایک مرتبہ تازیہ سے نکلتا ہوا خون دیکھ لیجئے سچائی ہم آپ کو بتائیں گے پہلے ویڈیو دیکھ لیجئے سچائی تازیہ سے نکلتا ہوا خون دیکھ لیجئے سچائی اندر موووووووووووووووووووووووووووووووووووووو تو ہم اس میں کو واحد دائم کے سارے پہلے بھی جتے کے سارے پہلے موسیقی 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 تو آپ لوگوں نے دیکھ لیا ویڈیو کے اندر تازیے کے دونوں سائٹوں میں ریڈ پیپر لگا ہوا ہے اور ریڈ پیپر کے اوپر اس طرح کی لکینیں بنی ہوئی ہیں جب کوئی ان لکیروں پر انگلی لگا کر دیکھتا ہے تو انگلی پر لال لال خون آتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا یہ تازیے کے اندر سے خون آیا ہے اس کا جواب میں نے پہلے بھی کہا تھا ویڈیو کے اندر جواب موجود ہے بس آپ کو تھوڑا غور کرنا پڑے گا اگر آپ نے غور نہیں کیا ایک مرتبہ پھر یہ جواب سنو سالس منٹ پہ ہم لوگ بس حلکہ بارس کی بونے پڑھنے لگیا دو بجے میں نماز پڑھ کے آیا کچھ پانی کی بونے پڑھ رہی تھی تو ان دونوں کی باتیں آپ نے دھیان سے سنی ان دونوں انسانوں نے کہا ہے کہ اس وقت برسات کے چھیٹے چل رہے تھے برسات کی بوندیں آ رہی تھے اس وقت ہم نے دیکھا کہ تازیے کے اندر سے خون نکل لائے دراصل پورا معاملہ کچھ اس طرح ہوا ہے کہ تازیے کے دونوں سائٹ جائیں ان کو خون نظر آ رہا ہے وہاں پہ لال کاغذ لگا ہوا ہے ریڈ پیپر لگا ہوا ہے جب برسات کی بوندیں تازیے کے اوپر گریا اور پھر جس طرف ڈھلان تھی اس طرف وہ پانی ہوتے ہوئے لال کاغذ پہ جب برسات کا پانی گرا ہے تو لال کاغذ نے اپنا کلر چھوڑا ہے یہ ہے اس ویڈیو کی سچائی پھر جیسے ہی کسی نے دیکھا خون ہے خون ہے اور پھر چاروں طرف خون خون ہو گیا اگر کسی کو سمجھ میں آیا بھی ہوگا تو بھی وہ اس وقت چپ ہو گیا ہوگا کیونکہ اس پھر اندھ بھکت بنی اس قوم کو سمجھانا آسان نہیں ہوتا ہے اگر کسی کو سمجھ میں آ بھی گیا ہوگا کہ برسات کی بوندے گری ہیں لال کاغذ پہ اور لال کلر چھوڑا ہے کاغذ نے سمجھ میں آ بھی گیا ہوگا تب بھی وہ انسان خاموش رہا ہوگا کیونکہ جب ہر طرف سو آوازیں ایک جیسی ہو جاتی ہیں خون ہے خون ہے خون ہے تو پھر بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہاں خون ہی ہے جبکہ یہ خون نہیں یہ دونوں سائٹوں میں جو لال پیپر لگا ہوا تھا اس کے اوپر بارش کا پانی گرا ہے پانی گرنے کی وجہ سے پیپر نے کلر چھوڑا ہے افسوس یہ ہوتا ہے کہ قرآن اور حدیث کا ماننے کا دعویٰ کرنے والی قوم اتنی اند بھگت ہو گئی اتنی اند ہی ہو گئی کہ آس پاس کسی بھی چیز پر غور و فکر نہیں کرتی سیدھا جو نظر آیا وہ بول دیا میرے مسلمان بھائیوں غور و فکر کرو قرآن پڑھو حدیث پڑھو اند بھگتی چھوڑو اند بھگت مت بنو ویڈیو میرے مسلمان بھائیوں تک پوچھائیے بولنے میں سمجھانے میں کمی بیشی و غلطی ہو گئی ہو تو میری اصلاح کریں السلام علیکم